اے میرے ابباجان میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستاروں کو وشمس والغمر اور سورج کو اور چاند یہ میں نے دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سب کے سب سجدہ کرنے اور اس کی حکمت پھر بعد میں ظاہر ہوئی یہ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی والدہ یوسف علیہ السلام کی وہ حیث و سدیلی والدہ تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور یہ گیارہ بھائی تھے اور بار میں خود انہی سے وہ بارہ قبائل بنی صحیح تو انہوں نے پھر سجدہ تازیمی کیا تھا یوسف علیہ السلام کو جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے اگلی امتوں میں جائز تھا حضر علیہ السلام کو بھی سفرشنہ نے کیا تو ابباجان میں دیکھتا ہوں کہ وہ گیارہ ستارے جو ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَقْسُسْ رُقْيَاكَ عَلَى اِخْوَةِكُ تو وہ بڑے سمجھدار تھے یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا ہے ان بارہ بیٹوں میں سے جس کو اللہ تعالی نے اب چن لیا ہے اور نبوت کا تاج اس کے سر پر سجانا ہے اور یہاں سے پھر بری اسرائیل کا یہ معاملہ آگے چلنا ہے یہ ہے وہ میرا بیٹا تو کہا کہ اے بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کریں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے لیکن اس دن تک اس کو آپ کو کس سے بھی بیان کرنے سے پریز کرنا خصوصاً اپنے بھائیوں سے لَا تَقْسُسْ رُقْيَاكَ عَلَى اِخْوَةِكُ فَيَقِيدُ لَا قَقَئِدَا وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے وہ بھی بڑے سیانے سمجھ وہ حسد کریں گے وہ حسد کی آگ کو بڑھ سکتے ہیں اب یہ نبی کے بیٹے ہیں صحابی ہیں نبی کے بیٹے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں صحابی بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے سہدش اور وہ بھی میرے اپنے بھائی نبی خدا کے بیٹے شیطان کی قوت سے غفلت مت بردو بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا تشپنظر انسان کو شیطان ورگ لائے گا اور تیرے بھائی جو ہیں اگرچہ نبی کے بیٹے ہیں میرے صحابہ ہیں لیکن شیطان تو ان پر حاوی ہو جائے گا اور وہ تیرے خلاف کوئی چال چلے گیا یوسف وَقَذَلِكَ جَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيدِ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چل لے گا ہے یوسف اور تجھے سکھا دے گا باتوں کی گہرائی کا علم تَعْوِيلِ الْأَحَادِيدِ اس سے مراد صرف خوابوں کی تابیر نہیں ہے اس سے مراد ہے باتوں کی گہرائی میں اترنا تابیر تابیر کا لفظ ہی نہیں استعمال ہو حالانکہ تابیر بھی عربی کا لفظ ہے اس میں تابیر باتوں کی گہرائی کا حکمت عطا فرمائے گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا وَعَلَى آلِ يَعْقُوب اور يَعْقُوب پر يَعْقُوب کی اولاد پر یعنی میری اولاد پر یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میں سے ان بارہ بیٹوں میں سے چل لیا ہے كَمَا أَتَمَّهَ اب دیکھیں کتنی آجزی اپنا نام ہی نہیں لیا کہنا تجھے یہ تھا کہ تیرے باپ یعقوب پر اور ان کے باپ اسحاق اور ان کے باپ عبراہیم تو یہ ایک پیغمبر کی آجزی ہوتی ہے اللہ کے حضور انہوں نے اپنی بڑائی نہیں بیان کی اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے اسے پتا ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ تجھے بارہ بیٹوں میں سے اس نے چون لیا ہے بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کہ اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں یعنی وہ سوالات آنے شروع ہو گئے تھے کہ عبراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے تو عبراہیم کی اولاد مصر کیسے پہنچ گئی اور اگر مصر پہنچی تو مصر سے پھر واپس کیسے شام تک پہنچی تو یہ سوال جو یہودی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوت کو چیک کرنے کے لیے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ توڑی تسلیم کروانا ماں ہر شہر گڑی کھول کے بیان کی دی جائے گی جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین جن کا بات میں ذکر آئے گا یہ ایک والدہ سے تھے اور باقی جو ہیں وہ دس بھائی جو ہیں وہ دوسری سے تھے وہ ہمارے والد محترم کو ہم دس بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں یہ دو بھائی وہ نحن عصبہ جبکہ ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں اور قبائلی سسٹم میں بیٹے جو ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہوتے تھے تو ہم دس ہیں ایک طرف اور یہ دو بڑے محبوب ہیں بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تو ان کی محبت میں بلکل ڈوب چکی ہیں تو ہمارے والد محترم جو ہیں وہ کھلی غلطی کے شکار بابا کی محبت توجہ ہی کیا کم تھی جو اب ہم پر بڑتری اور سرداری کرنے کے سنائری خواب دیکھنے لگا ہے میں بابا کو گمراہی میں مفتلہ دیکھ رہا ہوں اکتلو یوسف قتل کر دو یوسف یہ بھائی ہے جناب باب کی محبت کے لیے قتل کر رہے ہیں یا ان کو کسی دور سرزمین میں پھینکاؤں یعنی باب کی نظر سے دور کر دو تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے یخلو لکم وجہ ابیکم تاکہ تمہارے باب کی مکمل توجہ تمہاری طرف ہو جائے یہ مت بھولو بھائی کا قون اور بابا کی نافرمانی ایسا عظیم گناہ ہے جس کے نتیجے مذاب جہنم یقینی ہے وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور جب یہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے گناہ اس کے بعد پھر ہم نیگ بن جائیں گے میرے پاس اس کا بھی حال ہے توبہ یوسف کے قتل کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خدا سے بخشش طلب کر لیں گے اور خدا تو ہی بڑا بخشنے والا ہے دیکھیں کوئی منٹیلٹی ہے یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا پہلے کام پالا ہو پھر توبہ کر لیں گے توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑی بخاوت ہے جوہاں نے پیشی دوہ بتایا مسلمہ مبر ایک سو چھے کہتا ہے لیکن ایک شریف نفس بھائی بھی تھا لاوی جس کا نام تھا سب سے بڑا بھائی تھا یہودہ اس نے نہیں کہا وہ تو بڑا بوس میں بھرا ہوا تھا اب یہودی جو ہے وہ پرٹیکل لفظ بھی وہاں سے چلا یہودہ بڑے بھائی حالانکہ یہ یوسفی کہلانا چاہیے تھا ان کو دن سے آگے معاملہ چاہیے تھا تو یہ یہودی اس یہودہ بھائی سے بل وہ جو سیکنڈ تھا نا لاوی اس نے کہا قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلو یوسف دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو آخر ہمارا بھائی ہے دل پسیج گیا بَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ اس کو کسی گہرے تاریخ گوئے میں چھوڑ دو اسے بابا سے دور کر دو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے گی اور تمہیں طرف ہو جائے گی تو اس کو یلتقِح یلتقِتْحُ بَعْدُ سَيَّارَةً تو اسے کوئی یہاں سے جو سیارہ کوئی گروہ گزر رہا ہوگا کوئی راہ چلتا مسافر وہ اٹھا لے گا یہ سیارہ ہم جو ہے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے یہ تو سفر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سفر کی جو چیزیں ہیں گاڑی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ان کن تفاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو تم جو ہو اس کو وہاں پر ڈال دو اس کوئے کے اندر کوئی آئے گا پانی بھرنے کے بہانے تو لے جائے گا قالو یا ابانہ اب یہ انہوں نے جناب پوری پلاننگ کر لی اب جناب اس پلاننگ کو عملی جامعہ پہنچانے کے لئے وہ سب کے سب جو ہیں وہ میسنے سے بن کے اپنے باپ کے پاس آئے یقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا یا ابانہ اے ہمارے اباجان مالک اللہ تأمنا علی یوسف کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتباریں نہیں کرتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِخُونَ بے شک ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں یعنی آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہم جاتے ہیں جا کر کھیتی باڑی کرتے ہیں بار بیابانوں میں بھومتے ہیں کھیلتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن نہیں آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں پیشتے کیا بات ہے ہم تو علیہ السلام کے اس کے بڑے جو ہیں مطرفدار ہیں ارسلہ معنا غدن آپ اس نہ کیجئے کل یوسف کو ہمارے ساتھ پیش دیجئے یرتع ویلعب تاکہ ہمارے ساتھ کھائے پیئے گا بھی اور کھیلے کودے گا بھی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی اس کی پکنک منا لیں گے کھائے پیئیں گے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم آپ فکر نہ کیجئے ہم بڑی حفاظت کریں گے اس کی قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُونِي أَنْتَذْحَبُونَ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے یقوب الاسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ لیہی اپنے ساتھ وَأَخَافُوا اَنْيَكُلَهُذِّبُ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے تاہاں آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے لیکن سیرہ کے بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر حملہ آبر نہ ہو زیرہ کہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے مویشیوں کے پورے پورے ریورز کو بکریوں کو اس میں بھیڑیا بھی حملہ کرتے تھے زیرہ خوراک حاصل کرنے کے لیے تو یہ چھوٹا بچہ ہے اس پر بھیڑیا کوئی حملہ نہ کرتے اس سے بات بہت چلی کہ بہت ہی چھوٹے تھے وہ تو اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے وَأَنْ تُمْ عَنْ هُوْ غَافِلُونَ اور تم اس وقت اپنے سیر و تفریح میں غافل ہوئے ہو پتہ ہی نہ چلے چھوٹے پرانوں جناب نقصان ہو جائے تو اس لیے میں تمہارے ساتھ اسے بھیجنا نہیں چاہا اب انہوں نے مزید یقین دلایا وہ کہنے لگے اببا جان بالفرض اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اوہی ایسی دس برا تے ساڑھے پرانوں جڑے کوئی بھیڑیا اتلا جائے وَنَحْنُ عُصْبَ اور ہم اتنی بڑی جماعت ہیں اِنَّا اِذِ اللَّا خَاسِرُونَ تو پھر تو ہم بڑے ہی خسارے میں رہ گئے یعنی ایسی تے پھر بلکل زیروں آیا بہانے ہیں بابا اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا جب ہم نے بھیڑیا کو مارا اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کرے تو پھر ہم دس بھائی کس دن کام آئیں گے ایسی بلکل نکھٹو ہوئے دس بھائی ہوں ہم اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم وہ ایک بھائی کو نہ چھڑوا سکے ہمارے بھائی کس دن کام آئیں گے